اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان عباز اور آپ کا فٹنس سوچ آپ کی صحیح کا ہیار رکھنے کے لیے پھر آپ کو ہیلڈی ٹپ بتانے کے لیے آپ کے سامنے پروگرم لیکن میں آیا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائیجیشن ہے کیا پروگرم کس طرح ہوتی ہے ہمیں اس کا حیال کیسے رکھنا ہے اس کے نیگٹیو افیکٹ ہماری باڈی پہ کیسے پڑھتے ہیں اور ہم پھر فیٹ والے بھولنا کی طرح شروع ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے فیٹ والے ٹائل باہر آنا شروع ہو گیا تو یہ ساری چیزوں اور سوالات جو ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اس پروگرم میں میں آپ کے ساتھ اور ساتھ اپنے اگر کوئی آپ کا ہیلتھ ایشو ہے تو ہمیں پروگرم کے ثروب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو سالف کریں گے ہیلتھ کو ویڈ ڈائیٹ اینٹرین ڈائیجیشن کیوں حراب ہوتی ہے ڈائیجیشن آپ کا میل سسٹم ہے ایمیونٹی ہے کونیکٹیٹ ہے ہمارا ایشو کیا ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں ہمیں ہمارے حیالات بہت بڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کلک کرتے ہم سمارٹ ہو جائے یا کلک کر دیں ہمارا ٹارگٹ جو نہ اچیو ہو جائے لیکن جب تک آپ بیسک رولز فالو نہیں کریں کہ اس کے بینہ آپ کو کچھ بھی کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتا رولز کیا ہے آپ کا لیور پروپر ورک کرنا چاہیے آپ کا سٹومک پروپر ورک کرنا چاہیے ان چیزوں کا حیال رکھنا ہے یہ نہ ہوگی یہ چیزیں ساری حراب ہیں تو آپ ٹارگٹ کی طرف بھاگیں چاہے آپ دس سال بھاگ دی رو کچھ نہیں ملے گا ان دو چیزوں کا حیال آپ نے رکھنا بہت ضرور ہے تاکہ پروپرلی سسٹم ورک کرتا رہے اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں ہوتا کیا ہے ہم نے کھا لیا ہم بیٹ کے ہماری ایکٹیویٹی ٹوٹل ہتم ہو چکی ہماری کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے کوئی واک نہیں ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں سے گلاس اٹھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ لیزی لوگ بھی ہیں تو میں ان کو ڈانٹا بھی ہوں اور بتاتا بھی کہ پلیز اپنی سی اپنی سی احسان سیکنڈ ڈائیٹ کا پر بیلنس نہیں ہے کس وقت کھانی ہے کونسی ڈائیٹ کھانی ہے بے وقت سارا کچھ چل رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں حراب کر دیں اور ایک دفعہ جب سسٹم باڈی کا حراب ہو جائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں کم سے کم ایک سال لگتا ہے میڈیکلی ایک سال لگتا ہے فرسٹ کریں اس کو سکپ نہیں کریں جن کا رپ ہے جنہوں نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے جنہوں نے گین کرنا ہے اپنی اپنی ڈائیٹ بیلنس کے سابق آپ کھائیں ضرور اس کے بعد لنچ آپ پروپرلی ٹائم پر کریں چاہے تھوڑا کریں اور ڈینر میں آپ نے کوئی رائس وغیرہ یا کاربونیٹی چیز نہیں لینے کیونکہ وہ کاربونیٹی چیز جب آپ سو جاتے ہیں وہ بیٹ پیٹ میں چینج ہو جاتی ہے اور ہمارے جگہ جگہ ٹائر بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے ایوننگ ڈائیٹ میں کبھی بھی آپ نے کاربونیٹیڈ فود نہیں لینا پروٹین ڈائیٹ لائٹ فود جو فوراں ڈیجیسٹ ہو جائے اور اچھی نیم تھائے کیونکہ ڈیجیسٹن سسٹم حراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نین بھی ڈیسٹرپ ہو جاتے ہیں نین ڈیسٹرپ ہے تو ہمارے بیک میں پین ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی ہماری نیکس ڈیف ہو جاتی ہے کبھی ہماری بیکس ڈیف ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری ایمیونٹی بھی کھو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ وائرل وائرس میں ہمیں سب سے زیادہ ڈاکٹرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایمیونٹی کو سٹرانگ کرنا ہے جو ہمارا سینٹر ایمیون سسٹم ہے جو ہمارا بیماریوں سے فائٹ کرتا ہے پروٹیکٹ شیلڈ ہے تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کا سارا خیال رکھتا ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیس طرح کر لیا آپ کو یہ کیسے ایزی لگ گیا آپ تو بہت آسانی سے کر لیتے کیونکہ میں ان چیزوں کو پروپلی فالو کرتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو فالو کرو اور اپنی جو ریگلر روٹین ہے اس میں آپ اسی طرح اپنے آپ کو سٹ کریں کیوں اگر آپ نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ صحت مند نہیں ہو سکتے اور ہم چاہتے ہیں نیند حراب ہونے کے بعد ظاہری بات ہے آپ کے ہارمونل ایشوز بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر یا تو بہت زیادہ فیکٹ میں چلے جاتے ہیں یہ جگہ جگہ آپ کے ٹائرز بنتے ہیں باڈی میں تین جگہ فیٹ فوراں آکے سٹور ہوتی ہے فرسٹ آپ کے ہپ ایریا میں سیکنڈ لوڈ پوشنر میں تھرڈ آپ کے فیس میں یہ بیسک 3 ایسے ایریاس ہیں جہاں فوراں آکے فیٹ جہاں اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہے تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تھا کہ ہم بہت آنے والی جو بیماریاں ہیں جنہوں نے ہماری سیتھ حراب کرنی ہم ان سے سیتھ کرنی نیند کو ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن دائجیشن کو آپ روٹین میں لے کر آئیں گے تب ہی ہم ہماری نیند اچھی ہو سکتے ہیں دائجیشن کے لیے اس سے بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ نے لنچ کر لیا تو پلیز آپ ایک دم سوئنے آپ خود کو ایکٹیویٹ کریں اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے وہ کرتے رہے ہاں فینار کے لیے تو خود کو بزی رکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے اور سمر میں ڈائجیشن کے لیے ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے ورک آٹ آپ کریں ورک آٹ کو ایک ایک ڈیوٹی نہیں ہے موسٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ڈیوٹی ہے یہ فرض ہے پلیز آج ہم نے نہیں جانا ہم نے یہ ورک آٹ نہیں کرنا کبھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایک میڈیٹیشن ہے آپ خود کو رپیر کرتے ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیئے جان دیئے آپ نے اس کو صحتہ حیاء رکھنے اور بہت سی بیماریوں سے دور ہیں تو یہ ایک میڈیٹیشن ہے اس کو میڈیٹیشن سمجھ کے آپ کریں میڈیٹیشن ہے مسئل ریلیکسیشن ہے تو اس لیے آپ نے ان ساری چیزوں کو بیسک کو فالو کرنا ہے تو پھر دیکھیں آپ کا جو بھی ٹارگٹ ہے تو ایک ماہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھنے میں ملیں گے باڈی میں چنجز ملیں گے لیکن اگر آپ اس کو پروپرلی فالو کرو گے تو نین کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کچھ مسئل ریلیکسیشن جو آپ کے مائنڈ بیک نیک اس کے لیے کچھ ایکسیسیز میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا اس کے لیے چاہے آپ بیٹھے ہیں یا شیر پر بیٹھے ہیں اس کے پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں ریلیکس breathe in breathe out اس کو آپ نے کرنا ہے fingers کو cross کریں ہاتھ بلکہ straight up لے کے جانے neck down اگر آپ کی back neck پر pressure بھی ہے تو وہ بھی relief ہو جائے گا اگر back neck stiff بھی ہے تب دیت اور mind بھی ریلیکس ہونے شروع ہوتے ہیں straight then pull down اس کے بار آپ نے اس سائیڈ کو ہاتھ کو چاہے right and left جو بھی آپ کی پوزیشن آپ کی بیسر بنتی ہے فنگر کے ساتھ پرس کریں then down breathe in breathe down اس میں آپ نے hold کرنا ہے ریپیٹیشن نہیں ہوگی اس میں آپ نے ٹائم نوٹ کھنا ہے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ تاکہ مسئے پروپلی ریلیکس ہوتے ہیں easy exercise اس کو 5 to 10 منٹ سوہنے سے جلے آپ ریلیکس سکھیں تاکہ آپ کے mind ریلیکس سیشن میں مرد دیں اس کے بار چاہے آپ چیر پہ بیٹھیں بیٹھیں اس کو right hand اگر right hand ہے تو left اس کو opposite آپ نے لیکھ جانا تھائیس پہ رکھیں اور دوسرے ہاتھ کو چاہے بیک پہ یا فلور پہ اس کو ٹچ کریں آپ پہ لیکھن سا에ی کنے بیٹھیں pezUE پہ عم عم کرد کرنے دی candے دی پہ کو دی 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 right hand opposite direction then floor to a touch okay breathe in, breathe out next exercise اس کو back پہ آپ کو میری ہاتھوں کی مومن پتہ چلے تو ہاتھوں کو آپ میں اس طرح close کر لیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کمفرٹی پر اس کو اپنے نیچے کی طرف پریس کرنا اور نیک کو آگے کی طرف ڈاؤن کرنا ڈھول 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 ایک لیکن کو آپ سٹریٹ کریں سیکنڈ لیکن کو اپنے نیگ کے ساتھ تیچ کرنے دن ڈاؤن فنگر فوٹ فنگر کو آپ تیچ کریں ہیڈ ڈاؤن آپ کی ٹوٹل جو لوڈ بیک ہے سپائنل ایلی ہے وہ سٹیچ ہوگا hold 10 seconds again switch touch اور فوٹ فنگر تچ 10 seconds کے لیے اس کے بعد سائٹ شنج کرتے ہیں پاؤں کو آپ نے اس سے کراس کرنے اپنے ایل بھو کو نی پر رکھنا ہے اور سر ڈاؤن سائٹ لائٹس اپنے پریس کرنے دن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ڈاؤن برید ان برید ان برید آؤ یہاں بری ایزی ایکسرسائز جس کو آپ کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں بیٹ کے بھی یا جسے آپ کمفرٹیبل آفیس میں بھی آپ بیٹ کے کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ ساری چیزوں کا آپ حیار رکھیں پرس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائجیشن کا کس طرح حیار رکھیں کون کون سی ہیلڈی ٹپس کو جو اپنے روٹین میں آپ نے لے کے آنا ہے اس کے بعد کیونکہ ڈائجیشن آپ کا حراب ہے تو نیم بھی آپ یہ رہے ہیں نیم کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا آپ فالو کریں اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ ملنا شروع ہو جہاں بھی دن ہوانے بھی تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فیڈبیک دیں اگر کوئی آپ کا ہیلتھ ہیشو ہے وہ مجھ سے شیئر کریں اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کو ڈائیٹ اور ٹریننگ کریں گے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہم سے اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ شو کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی ٹاپک بتائیں کہ ہم اس کے اوپر شو کریں اور آپ کو اس کے اوپر ہیلتی ٹیپس اور ٹریننگ بغیرہ بتائیں تو پلیز آپ وہ ہمیں بتائیں اس کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان آباد دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جاہتے ہیں مجھے